بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ جلل شانہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے تمام امت کو خیر و آفیت عطا فرمائیں آمین سمامین یا رب العالمین پیارے ناظرین آج کا ہمارا بہت ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے ماں باپ کا عدب احترام اور ماں باپ کی عظمت و شان پیارے ناظرین جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جتنی بھی ہو سکتے اپنے والدین کی خدمت کریں اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوہ درود و صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو حدیہ کریں پیارے ناظرین ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نحمت ہے کچھ نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قرآن مجید میں آحادیث میں جا با جا والدین کے ایسے حکام بیان ہوتے ہیں کہ بندہ سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے ماں باپ کو کیا مقام دیا ہے چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں تو ان کے ساتھ اف تک نہ کرو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ بات کرنا اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے سبحان اللہ دیکھیں پیارے ناظرین کیا عظمت اور شان ہیں والدین کی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ تین شخص جنت میں نہ جائیں گے پہلے نمبر پر وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوگا دوسرے نمبر پر وہ انسان جس کی زوجہ بے پردہ گھر سے باہر نکلے بے پردہ بزاروں میں گھومے اور یہ اس پر راضی رہے اس کو نہ روکے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تیسرا وہ شخص جو سود کھور ہو سود کھاتا ہو اور سود پر لوگوں کو مال دیتا ہو استغفراللہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے پیارے ناظرین یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ آج ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرے ہمارا دکھ درد بانٹے ہمارے بچے آج ہمارا سہارا بنے جن بچوں کو ماں باپ پال پوس کر بڑا کرتا ہے افسوس کہ آج بچوں کے پاس ماں باپ کے لئے ٹائم نہیں ہے آج ہم آپ کے ساتھ چند آحادیث مبارک بیان کرتے ہیں کہ جس نے صبح اٹھ کر اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھ لیا اس کو ایک حج کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ پیارے ناظرین کتنی عظیم ہستییں ہیں ہمارے والدین ماں کے قدموں میں جنت ہے یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے سبحان اللہ ماں باپ ایک ایسا ہیرہ ہے جو خریدنے سے نہیں ملتا ماں باپ کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے ماں باپ کی عزت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا سمجھو کہ اس نے اپنے اللہ جلشانہو کو راضی کر لیا سبحان اللہ پیارے ناظرین اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کا ادوہ احترام کریں ان سے پیار کریں خسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں کیونکہ جب والدین خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور جن کے والدین اپنی اولاد پر راضی ہوں تو ان کے لئے آخرت میں بھی بھلائیے ہیں اور دین میں بھی بھلائیے ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں میرے رب العزت جہاں ماں ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لئے دعائیں کرتی ہیں باہر رحمت کے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی باہرگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ایک ماں نے اپنی اولاد کے لئے دعا کی ہے اس کی اولاد کی تمام آفتیں مصیبتیں پریشانییں دور فرما دے سبحان اللہ کہ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو فرشتے بھی ہمارے لئے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں مگر ہم بدنصیب لوگ ہیں کہ یہ قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اگر جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں تو جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے والدین کی خدمت کریں ان کا عدب کریں ان کا احترام کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم پر اپنی رحمت کرے ہماری بکشش فرمائے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ جتنا بھی ہو سکے اپنے والدین کے لئے صدقہ خیرات کریں نوافل ادا کریں اپنے والدین کے نام کے قرآن پاک پڑھیں رود و سرات اسلام پڑھیں اور اپنے والدین کی روح کو حدیہ کریں جس وقت آپ اپنے والدین کی روح کو حدیہ کریں گے تو وہ اللہ کے حضور ہمارے لئے دعا کریں گے کیونکہ والدین ایک محتبر اور عظیم ہستی ہیں کہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اپنی اولاد پر مہربان رہتے ہیں جب والدین دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمارے لئے تمام آسانیے پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جو انسان اپنے والدین کی زیارت یعنی ان کا دیدار کر کے اپنے گھر سے نکلے گا تو انشاءاللہ اس کو اللہ تبارک تعالی کامیابی کامیابی ہی عطا فرمائے گا تو آئیں پیارے ناظرین ہم سب مل کر اپنے والدین کی خدمت کریں ان کا احترام کریں ان کے ساتھ پیار کریں ان کے ساتھ محبت کریں اور نرمی سے پیش آئیں انشاءاللہ تو پیارے ناظرین جو جو میرا بہن بھائی میری یہ ویڈیو دیکھے سنیں تو آپ سے ایک مدنی التجاہ ہے کہ آپ میرے والدین کے لئے صحت و درستی زندگی کی دعا کریں تو پیارے ناظرین اب ہمیں اجازت دیں آپ کا چینل آپ کا اپنا چینل فیضانے درود مدینہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایک بار پھر مدنی التجاہ کرتی ہوں پیارے ناظرین آپ لوگوں سے کہ میری امی اور میرے ابو کے لئے دعا خیر عطا فرمائیں صحت کی دعا کریں زندگی کی دعا کریں اور میرے والدین کی تمام پریشانییں ہو سکتا ہے آپ کے کسی بہن بھائی کے آمن سے یا دعا سے اللہ پاک دور فرما دے تو آپ اللہ کے حضور میرے والدین کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے والدین کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیے اور بھلائیں عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ پیارے ناظرین